یہ بیان چل رہا تھا یہ دین آسان دین ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا یقینا دین کیا ہے آسان اس آسانی کو بیان کیا گیا تھا اب آگے بتلانے دین اسلام کے احکام آسانی کا مطلب لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ سہولت کا یہ مطلب نہیں عبادت اور احکام کی ادائیگی میں ادنا محنت اور مشقت بھی نہیں بلکہ اس محنت اور مشقت کی نفی ہے جس سے عرف عام میں دشوار اور تکلیب دیت سمجھا جاتا ہو شریعت میں ایشی کوئی عبادت اور حکم ہے ہی نہیں اسی لئے اللہ نے فرمایا جل شانہو یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العصر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں اور تمہارے ساتھ دشواری نہیں چاہتے ہاں جن کی فطرتی فاسد ہو انہیں آسان دین بھی مشکل لگتا ہے جیسے بیمار آدمی کو اچھی اور عمدہ غزہ بھی اچھی نہیں لگتی ٹھیک یہی حال ان لوگوں کا ہے جن کی طبیعت فاسد ہے کہ ان کو یہ آسان بھی مشکل لگتا ہے ورنہ دین اسلام فی نفسی ایک آسان دین ہے زندگی کے ہر شعبے میں موت تک اس پر عمل کرنا آسان ہے مجاہدات کی حقیقت لیکن اس جگہ قرآن حدیث کی اس تشریح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اور صلحہ کی زندگیوں میں بکسرت مجاہدات سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دین اسلام اور اس کے احکام آسان ہیں تو ان مجاہدات کی کیا ضرورت تھی اس سلسلے میں علمہ شاتبی نے فرمایا دو طرح کے لوگ جیسے حضرت عبدالعی بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ان کے ایک مرتبہ بلایا وہ عبادت کو ان کو بہت شوق تھا تو فرمایا کہ مجھے شکایت آ رہی ہے کہ تم ہمیشہ روزے سے رہتے ہو عرض کے جیہاں کہا ایسا مت کرو ایسا کر لو کہ ایام بیج کے روزے رکھو یعنی ہر اسلامی مہنے کی تیرمی چود میور انہیں عرض کیا اللہ کے رسول میں اس سے بھی زیادہ چاہتا ہوں پھر آپ نے کچھ اور بڑھایا پھر اخیر میں جب وہ اور بڑھاتے رہے تو حضور نے فرمایا پھر سوامی دعوی دی رکھو یعنی ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افتار انہیں عرض کیا اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ چاہتا ہوں آپ نے اس سے بھی افضل تو وہ جو عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ اس طرح قصرت کے روزے رکھتے تھے تو یہ مجہدہ کہلاتا ہے نفس کے مخالفت اسی کو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حضراء صحابہ اور صلحہ کی زندگیوں میں بقصرت مجہدات سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دین اسلام اور اس کے احکام آسان ہے تو ان مجہدات کی کیا ضرورت تھی اس سے سے میں علم الشاطبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جن کی شہد ایسے مجہدات برداشت کرنے کے متحمل نہیں جیسے اکثر عوام کا تقریبی حال ہے جیسے ہم لوگ پوری رات جاگنے کے عادے نہیں ہیں اگر پوری رات جاگیں گے تو دوسرے ان طرح بھی پڑھتے پڑھتے بھی نہیں دا جائی اس صورت میں آسانی اور سہلت والے پہلو کو مجدر نظر رکھنا اور رخصت اور ریایت پر عمل کرنا ہی کمالی دانشمندی ہے خود حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا تھا جب آپ کو دو چیزوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ آسان والی صورت کو اختیار کرتے جب تک اس میں گناہ نہ ہو تھا دوسرے جن کی صحت ایشی ہے کہ مجہدات ان کے لئے آسان بلکہ باعث نشاط اور راہ جی جاں ہیں آگر جائشے خواست بھی بہت کم رہ گئے ہیں تو ان کے لئے مجہدات فرض تو نہیں البتہ چند شرائط کے ساتھ جائز نمبر ایک ان مجہدات سے طبیعت پر ایسی گرانی اور گوڑھ محسوس نہ ہو جس سے عبادت حضور قلب میں خلل واقع ہوتا ہوں ایک آدمی وہ ہے جو پوری رات جاگتا ہے اور پورے عشریں اور پھر ترہیم بلکل پوری بشاست کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اس کے لئے ابن جائشے کی طرح رات کو جاگے دوسرا وہ ہے کہ اگر وہ ترہیم میں یعنی رات کو پوری رات جاگے تو دوسرے اس کو خرض میں ہی نین آنے لگے اور ترہیم دھنگ سے نہیں پڑی جائے گی اس کے لئے مجہدات کرنا ٹھیک نہیں نمبر ایک نمبر دو ان مجہدات کے وجہ سے دوسری اہم عبادات خوت نہ ہوتی ہوں نمبر تین ان مجہدات سے حقوق العباد ضائع نہ ہوتے ہوں ہر وقت روزہ اور اکفل نہ ہوتی ہے جب بدن پہ زیادہ مشاقہ دائیں اب گھر والوں کے حقوق بھی عدا نہیں ہوتے ایسے مجہدات دوسر نہیں ہیں ان مجہدات کے سامنے شریعی رخصت اور سہلت کو فضول اور ان سے فائدہ اٹھانے والوں کو خیل سمجھ جاتا ہوں ایک آدمی جا ہے وہ رات کو عشاء پڑھ کے سو جاتا ہے اور صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے رات کو تحجد نہیں پڑھتا اور دوسرے لوگ جو ہیں آج ہی رات کو حقوق عبادت کرتے ہیں تو یہ مجہدات تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ اس کی وجہ ان کو حقوق سمجھنے لگے ان کو جو رات کو عشاء پڑھ کر سوتے اور صبح فجر پہ اٹھتے عام دنوں میں رمضان کے علاوہ اگر ان کو حقوق سمجھنے لگا کسی غیر واجب کو واجب اور غیر زوری لوگ کو زوری نہ سمجھتا جاتا ہے جس چیز کو شریعت نے واجب نہیں کہا اس کو وہ واجب سمجھ کر رہا ہے تو یہ غلط ہے ان مجہدات میں کمیت کے بجائے کیفیت پر زور دیا جائے یعنی کسرچ عبادت یا تلاوت کے بجائے ادائیگی ارکان اور تدبر وغیرہ پر توجہ دی جاتی ہے نمبر ساتھ ان مجہدات کو حضور علیہ السلام اور صحابہ کے عامات سے بڑا ہوا اور خود کو عیاض باللہ ان سے بڑا ہوا خیال نہ کریں جیسے کچھ صحابہ حضور کی عائشہ کی رضی اللہ عنہ کی خدم میں حاضر ہوئے اور حضور کی عبادت کا حال پوچھا تو حضور ہر معاملے میں اعتدال ہوتے تھے تو جب حضور کی عبادت کا حال عائشہ نے ان کے سامنے بیان کیا تو ان کو لگا یہ تو بہت ہی کم ہے یعنی حضور کی عبادت سے بہت کم ہے لیکن ہمارے لئے تو اتنا کاف ہی نہیں ایک نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا دوسر نے کہا میں کبھی سوں گا ہی نہیں تیسری نے کہا میں ہمیشہ روزی سے رکھوں گا رہوں گا حضور کے اطلاع پہنچی آپ نے دونوں کو بلایا تینوں کو اور پھر تنبی کی کہ بھئے تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں لیکن میں سوتا بھی ہوں میں نے نکا بھی کیے ہیں اور دوسرے اپنے معاملات بتا دیئے تو یہ مجاعدات ان کے حق میں اختیاری تو یہ مجاعدات ان کے حق میں اختیاری ہیں جن کی گنجائش ہے حق تعالی ہمیں حقائق سمجھا دے اور توفیق عمل عطا کریں اور آسان دین پر خوشی کے ساتھ بشاشت کے ساتھ خود بھی عمل کی توفیق عطا کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی آسان دین کا پابن بنانی کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کریں آئی سب